موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج یہ پکائیں ہمیں اینی خان آج میں آپ لوگوں کو فش کری بنانا سکھاؤں گی تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آدھا کلو میں نے فش لے لیے ہیں کافی بڑے بڑے سے پیسے ہیں آپ جو بھی فش استعمال کرنا چاہیں تو یہ بڑے بڑے سے پانچ پیسے اس میں کانٹا نہیں ہے آدھا پاو ہم اس کے اندر دہی ڈالیں گے دہی کو پہلے پھینٹ لیجئے 1 ٹیبل اسپون اندر گلیسن کا پیسٹ 1 ٹیسپون لیمن جوز 1 ٹیبل اسپون لال میرچ پاوڈر 1 ٹیسپون دھنیا پاوڈر اور 1 ٹیسپون نمک ہے 1 ٹیسپون ہلدی پاوڈر اور 1 ٹیسپون گرم مسالہ پاوڈر اب ان سبھی چیزوں کو ہم فش کے اوپر اچھی طریقے سے مل دیں گے اور اس کو مارینیٹ کے لیے رکھ دیں گے ایک دو گھنٹے کے لیے 1 تھرڈ کب آئل کو ہم گرم کر لیں گے پہلے جب ہمارا آئل گرم ہو جائے گا تو ایک بڑے سائز کی پیاس کو میں نے پیس لیا ہے اور وہ اس آئل کے اندر ہم فرائے کریں گے اچھی طریقے سے اور پھر یہ تینوں چیزیں میں نے کارٹر کارٹر ٹیسپون لیا ہے کلونجی رائے دانا اور میتھی دانا اس کو بھی ڈالنے کے بعد ہم فرائے کر لیں گے اچھی طریقے سے اور جب یہ اچھی طریقے سے فرائے ہو جائے گا آئل اور پیاز میں تو پھر اس کے اندر ہم یہ مارینیٹ کی ہوئی فش ڈال دیں گے اور ہم اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے کیونکہ ہم فش بنا رہے ہیں تو فرش تو بہت جلدی گل جاتی ہے اس میں ہمیں کوئی ٹائم نہیں لگتا پندرہ پیس منٹ کا کام ہوتا ہے فش بنانا تو بھون لیجئے اس کو تاکہ ہمارے جو مرسالیں وہ بھی بھون جائیں اور جب یہ بھون جائے گی تو تھوڑا سا آئل سیپرٹ سا ہو جائے گا جیسے نظر آ رہا ہوگا آپ کو اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے گریوی بنانے کے لیے آپ کے اوپر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی آپ کو گریوی چاہیے تھوڑا سا پانی ڈالنے کے پاس چلا دیں گے اس کو اور ہم لڈ لگا کر رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ میں ہماری فش کو کھو جائے گی پندرہ منٹ گزر چکے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے یہ فش سرکی کی ہو گئی ہے ہماری فش قریباً کر تیار ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا پسند آجائے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بلکل بھی مت بولیے گا نیکس ریسپی تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ